پاپا اب ان کی بات کو دل پہ کیوں لے رہا ہے ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اس وقت اب جانتے ہیں نا جو موں میں آرہا بس کھہ رہی ہے اب بھول جائیے کیسے بھول جاؤں کارتک یہ بھولنے کی بات ہے پہلے وہ چوہان اس طرح کی گندی زمان کا استعمال کرتا تھا امیسیر چوہان بھی وہی بھاچہ بولنے لگی ہے کیوں بھئی کیا کیا ہے ہم نے ایسے کوئی عزت ہے کی نہیں ہماری شہر میں انہیں ابھی آئے ہوئے کچھ مہینے ہوئے ہیں نہیں نہیں آئے ہیں تمہارے دادا میرے دادا اور ان سے ہی پہلے سے ہماری حصت ہے لوگ جانتے ہیں ہمیں ساری دنیا کے سامنے انہوں نے عزت ہی کی ہماری اور پریوار کا نام خراب کرنا میں پرداش نہیں کر سکتا کھانتی اب ہم جتنے بھی لوگ تھے وہ سب سمجھ رہے تھے کہ کہ رنبر کی مدر کی یہ دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اس وقت وہ بہت دکھی تھی گسے میں تھی ہاں میں سمجھتا ہوں دکھی تھی گسے میں تھی مگر بے بنیا دل سام بینہ سر پیر کا الزام لگا دیا ایک بار بھی نہیں سوچا ایسا کرنے ارے انہیں یاد ہے اپنے پریوار اپنے بال بچے اپنے ماتا پتا کو بھول کر تم ان کے گھر میں رہے ہو ان کے بیٹے کی سیوہ کی ہے دے اکبال کی ہے ایک بار بھی نہیں سوچا الزام لگانے سے پہلے پا پا چلی رو میں چلی اب شانت ہو جائے شانت نہیں ہو سکتا میں بلکو شانت نہیں ہوں گا میں کوئی میرے پریوار کے اوپر اس طرح کچڑو چھالے بیچت نہیں کرے میں بلکو برداشت نہیں کر پاؤں گا یہ ہاں کارتیک میں سمجھتا ہوں اس بات کو صرف تمہاری دوستر تم جنریلی اس کی ہلپ کرنا چاہتے ہو مگر وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے وہ لگاتا اور تم بیسی طرح ہمارے پرکو کا نام قراب کریں گے اور یہ مجھ سے مرداش ہوگا نہیں کٹو کٹو منیش گلت تو نہیں کہہ رہا ہے نا موسیقی 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 کسی کا نام قراب نہیں ہوگا ہمارا تم یہ پرامیس نہیں کرو گا موسیقی تمہیں اگر کچھ پرامیس کرنا ہے تو تم یہ پرامیس کرو گا کہ آج کے بعد تم سیرت سے نہیں ملو گے آج تک پریوار نے ہر چیز میں تمہارا ساتھ دیا بھلے ہم تم سے سیمت نہیں تھے تمہاری بات کو سمجھائے لیکن اس بار تمہیں پریوار کی بات کو سمجھ رہا ہوگا پر باپا میں پر بار کچھ نہیں کرتے کھ سب کے لیے یہی سہی ہے تمہارے لیے ہمارے لیے یہاں تک کی سیرت کے لیے بھی یہی اچھا ہے موسیقی 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 آپ نے جیو سے اس کے جنم دن پہلا کے دیا تھا کافی بڑا ہونے تک بھی وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا اور آپ آپ جب بیس نے سینے سے لگاتی ہے آپ نے ایسا لگتا ہے جیسے آپ رنویر نے سینے سے لگاتی مارے کو نام پتا آپ نے جو کہا وہ کیوں کہا ماریا ایسی کونسی بات سے آپ کا دل دکھا اپنا راز ہوئی مارے کو وہ بھی نام پتا پر مارے کو جے پتا ہے اممہ کی میں اس گھر نے چھوڑ کے گھٹے نہ جاؤں گی رنویر مارے کو بہو بنا کے لیا تھا اس گھر میں لیکن اب اب میں بیٹی بن کے رہوں گی اور زندگی پر آپ لوگوں کی سیوا کروں گی سب کچھ چین لیا بھگوان میں مارا کم سے کم آپ تمہارے سے جے رشتے نہ چین ہو لیکن کان آٹھے رکھتے اور چلی جا جب پھوک لگے گی کھا لوں گی اب تو رنویر کی ماں نے بھی مان لیا ہے کہ مارے بیٹھے کی موت کے جمعیدار وہی توڑوں ہیں چھوڑوں گا نہیں توڑوں میں جلی سے کوئی کیس تیار کروں گے خلاب کیس تو بنا بنایا ہے چوہان صاحب بس ہمیں کچھ ثبوت جھٹانے کیسے ثبوت یہ دیکھیں ہاں لیکن یہ تو لیٹ پوائزنگ یعنی شریر میں گولی لگنے کی کارن زہر پھیل گیا تھا اور یہ بات سب نہیں جانتے بس کچھ ہی لوگ جانتے رنویر کے قریبی بھی نہیں جانتے ہمیں بس اس میں تھوڑا سا پھیر بدل کرتا صرف وائزنگ لیکن یہ الجام تو میں سیرت پر لگاؤں گا اس کارتک کو کیسے تو اسے ثابت کریں گے اس کے خلاف تو ثبوت ہم نے کب کے جھٹا رکھے ہیں بس دکھانے کا موقع نہیں ملا پہلے یہ دیکھئے صرف تین سٹپس میں آپ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے سکیں گے پہلے تو یہ آئے گی پوائزن کی ریپورٹ اور پھر آئیں گی لیک ہوں گی یہ تصویریں باقی کا کام آپ جلتا اور میڈیا پر چھوڑ دیجئے کہانیاں بنانے میں تو وہ سب سے ماہر ہیں اور وہ سب کو یقین دلا دیں گے کہ ریرویر کی موت میں اس کا قتل ہوا تھا اور یہ انہی دولوں نے کیا تھا اس نے وہ گھر چیوز کیا ہے اب وہی پریوار اس کا ہے اور اس کے پرتی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری ہے باپا اور میر سے وعدہ کیا تھا میں نے یہ ہمیشہ سیرت کا کیا رکھو گا اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا اس سے کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے تھے اس کے لیے ہی چاہے ہمارے پریوار کی عزت مان سمان مٹی میں مل جائے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمارے کھاندان کی عزت اس پہ کوئی آج نہیں آئے گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے جانتا ہو یہ اس جو بھی ہوگا اس سے آپ سب کو بہت دکھ ہوگا اس لیے میں میں اس فیملی کوئی بول نہیں کروں گا اس میں پر سیرت کا بھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور ایسے نازک پل میں تو بلکل نہیں کارتک سہی کہہ رہا ہے سیرت اکیلی ہے اور اسے اپنے سچے دوست کی اس وقت سک ضرورت ہے جب دوست نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو کیوں ہاں چھڑک دیا اس میں کیوں کہہ دیا ہم سے ہاں سے جانے کے لیے کارتک نے کتنی بار کہا کہ اپنا سمان پیک کرو ہر ہمارے ساتھ چلے لیکن اس نے سنی نہیں سنی پر وہ تو موسیقی 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 یہ رشتہ کیا یہ رشتہ کیا کہلائی دام رہے بہت ڈرامے بات چھوڑی ہے یہ سروج اس کے انچھوٹے آسوں کو سچ سمجھنے کی گلتی مت کر بیٹھنا بہت جلد اس کا سچ سب کے سامنے لانے والا ہوں گے کیوں چلا گیا تمہارے کو چھوڑ کرنی آپ تو دھارے واپس آرے کی امید بھی نہ پچھلی بار جب گیا تھا تب نہراستی تھارے سے دو سال کھاٹ لی ہے من نے موسیقی اور اب تو دو تین بھی نہ کٹ رہ مہارے سے رہی کیسے کانٹو لن تے گی تھارے میں موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا